آہ القادر ٹرس والے کیس میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ پیچھ سے پہلے ہماری جو بریت کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی اور گوشہ بیوی کی وہ خارج کر دی تھی رانہ صاحب نے اور وہ کوئی ریزن اور گراؤنڈ نہیں لکھا تھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کر دیا تھا اور وہ چونکہ کمپرمائز جج ہے اس لیے مجھے تو ذاتی طور پر اس کے اوپر کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے ان سے لیکن بہرحال اب جب یہاں کیس چلا تو پتا چلا کہ جناب کوئی ریزن اس نے لکھی نہیں اور یہ ایک بات لکھی کہ جناب اس سے اگر میں اس وقت کوئی فیسرہ کر دوں گا تو کوئی دیگر جو ملزمان ہیں اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو بہر ملزم دو ہیں عمران خان اور بشہ بیوی آپ ان کی دونوں کی بریت کی درخواست ہے آپ اس کے اوپر میریٹ کے اوپر فیسرہ کرو ان نے کیا الیگل گین حسن کیا اس کے ذریعے تو میرا خانہ ہے کہ بہرحال کوٹ نے کنونس ہو گی اور کوٹ نے اس کا آرڈر سیٹسائٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو نیسائٹ کیا جائے اب اس کے اوپر دوبارہ بیعث ہوگی اور اس بیعث کے نتیجے میں وہ کوئی فائنل آرڈر پاس کریں گے اور جو فائنل آرڈر ہوگا میں امید ہے کہ وہ ہمارے حق میں آئے گا اور وہ کیس قیش ہو جائے گا اگر پھر بھی ہمارا خلاف آیا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس آرڈر کو دوبارہ یہاں چیلنج کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور اس کیس میں کم سے کم جس میں زمانت بھی ہماری ہو گئی ہے تو اس کیس میں کوئی سزا وہ نہیں کر پائیں گے شیف کے انصاف ہم نے یہ دیکھا کہ عزالتوں میں تعداد حکومت کے طرح بڑھائی جائے گی ہائی کورڈ میں بھی اور سپریم کورڈ میں بھی اور عموماً یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بینٹس بنائی جائیں گے اور ابھی عمران خان کی کیسی بھی پینڈنگ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انصاف مل پائے گا خانس صاحب کو دیکھیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ انصاف نہ ملے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے میں خود آپ کے سامنے یہاں جیت کے خڑا باؤں ہوں یہی میری کانسیچونسی ہے ایک لاکھ پانچ زار بوٹ لے کے وہ کٹھ پتلی جسے پچاس زار بوٹ نہیں لیا وہ سامنے اساملی میں بیٹھا ہوا ہے اس بیوانی کو ہم کہاں لے کر جائیں گے سب کے سامنے ہیں وہ فارم پاٹی سیمن کی حکومت ہے اور اسی طرح کرپ ویروپریسی کے دریئے اور درائم کی عماجگاہ جو الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے ان کی ملی بغیر سے سب کچھ ہوا اور اس کے پیچھے پروٹیکٹر جو ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی ہے یا وہ قاضی فائیسہ تھا لیکن قاضی فائیسہ کے جانے کے بعد یہ پاگل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں پروٹیکشن کیسے حاصل ہوگی انہوں نے رات کی تاریخی میں جس طرح چوروں کی طرح ڈاکوں کی طرح چھبیسویں ترمیم لے کر آئے اور جس سنداز سے چیف ہمارمی سٹاف کی اور سرویسلس چیف کی منطقہ ملازمت بڑھائی اور جس کی تعداد بڑھا دی اب یہ اور جوڈیشن کمیشن میں اپنی تعداد بڑھا دی سب سے پہلے گورنٹ کے لوگ بڑھا دیئے اب وہ ایسے جس کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائے لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی جسٹس سسٹم جو کہ واحد فورم لے گا ہے جسٹس سسٹم اس کے اوپر ہم یہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگ انقلاب کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ خصوخاشاک کی طرح اٹ جائیں گے سر مجھے پہ فرینڈ سر رہے اس وقت کے امیلیکن نے نکالا تھا امیلیکن ہی نکالے گا کیا اس بات سے متحدث ہوں گے کہ رولن کرم پیانے سے دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے ریجیم چینج کرانے کا ماسٹر مائنڈ بائیڈن ایڈمیسٹریشن تھی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دے دی آج یہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ یہ کٹھ پتنی ہے تو تو غلام ہیں آپ کو یاد ہوگا کیا کہتا تھا شہب آشیف وہ کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز دوسرا خاج آسف کہتا تھا امریکہ تو ہمارا ونٹلیٹر ہے یہ کہتے تھے ہم نے نہیں کہا دیکھیں ہم امریکہ سے دشمن ہی نہیں مانگتا چاہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے معاملات میں انٹریفیر نہیں کر سکتے ہم سب ایک بات کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے وہاں اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شکست کھا سکتیے اور جمہوریت کو ایکسپٹ کر سکتیے تو یہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری جمہوریت کو ایکسپٹ کریں اور جمہور کا مطلب جمہوریت کا مطلب ہے عوام کا حق حکمرانی عوام کا حق حکمرانی جن اپنے نمائندوں کو دیا ہے ان کو تسلیم کریں اور نمبر ٹو رول اپ لو قانون کے حکمرانی کے بغیر نہ آپ کو ملک ترقی کر سکتا ہے نہ آپ کی قومیں ترقی کر سکتی ہیں آج آپ پوری دنیا کے سامنے بیکاری بنتے جو گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ چند طاقت پر بدماشیہ اوپر مسلط ہے نہ وہ جمہوریت کو مانتا ہے نہ وہ آئین اور قانون کو مانتا ہے اور نظام انصاف کو وہ کیپٹر کرنا چاہتا ہے اور پریکٹیکلی وہ کر چکا ہے لیکن یہ بری طرح کل بھی ناکام ہوئے تھے انشاءاللہ اندہ بھی ناکام مناورات ہوں گے اور قوم انشاءاللہ تعالی منال خان کو باہر دکھا لے گی دیکھو آپ کی سوال لے لیں کہ ٹرمپ تو امریکہ میں جیتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی یہاں پر پائی جاتی ہے حکومتی وزراء اپنے پرانے ٹویٹس ریلیڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ساتھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اب ٹرمپ پر کیسی چلائے جائیں گے اور ٹرمپ کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں پر پریشانی کی کیا وجہ ہوتی ہے یہاں کی پریشانی کیونکہ بیسیکلی یہ غلام ہے ان غلاموں کو یہ پہلے تو حکم آیا آقا کی طرف سے کہ جناب عمران خان کو نکال دو اب پریشان یہ ہے کہ وہ حکم کرنے والے چلے گئے ہیں ان کو شکست ہو گئی ہے تو اب کس سے یہ پروٹیکشن کس سے حاصل کریں گے اس لیے غلاموں کو اپنی اگزسٹنس کے لیے پریشانی ہے جو خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو زندگی میں صرف ایک چیز سے پیار ہے سب زلالی پرچن انہیں پیسہ کیا کرنے ہیں انہیں ہودے کیا کرنے ہیں جیلی کیسز بنائے ہیں عمران خان کسی کے ایک روپے کا رفتار نہیں ہے آپ نے ان پیتوشہ خانہ پتل نہیں کون کون سے خانہ بنا دیا خانہ آپ نے خراب کر دیا ہے پاکستان کا اور کل ایک بات میں نے بیسے یہ میں نے خان کو ایک بات کی میں نے کہا خان صاحب میں نے کئی بار اڈیالا کے بار یہ بات کی ہے کہ یہ جو عمران خان کو آپ جیل میں آپ نے رکھا ہوئے ہیں یہ عمران خان کا نہیں یہ آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں ان کا وقت ضائع کر کے کہ ایک لیڈر ہے اس کو جب آپ قوم سے دور کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے ایک اچھا لیڈر اگر موجود ہے وہ قوم کو لیڈر نہیں کر پا رہا تو پھر نقصان تو قوم کا ہے نا آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں سب کچھ بہت آئیڈیال تھا لیکن ایک ہوپ تھی چیزیں بہتر ہو رہی تھی باہر سے بڑی بڑی انڈسٹری آ رہی تھی بڑے بڑے آپ دیکھیں کارمنیفیکچرز آ رہے تھے آپ جاپان جرمنی کو دیکھیں یہ جو دو ملکیں خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ و برباد نہیں تھے صرف آٹوموبیل انڈسٹری سے اٹھیں ہمارے دور میں آٹوموبیل انڈسٹری آ رہی تھی ایک ایک محول بن رہا تھا آپ کے فیکٹریاں بن رہی تھی انویسمنٹ باہر سے آ رہی تھی نوجوان جو ہے اس کے آنکھوں میں ہوپ تھا آج تو ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ کر رہا ہے اصل میں تو جو انہیں نے نقصان کیا ہے خزانے کا تو کیا ہے اداروں کا تو کیا ہے اصل نقصان کس کا کیا ہے امید کا قوم کی اور خاص کر نوجوان کی امید تو رہی ہے یہ اس فرم فو بی سیون حکومت میں اور ان کے ہنڈلرز ہیں ایک وقت اب بی ڈی آئی کہتی تھی کہ سائفر آیا تو مداخلت ہوئی آج بی ڈی آئی کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ آیا اور امیٹ چھڑھائے گا نہیں نہیں آج یہ مداخلت کی دعوت نہیں ہے کہ کل خان صاحب کے ساتھ میں کوئی ساتھ ساڑھے چھ پونے ساتھ ساتھ گھنٹے رہوں ایک بار بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی مجھے کوئی میں کوئی نکل آوں گا انہوں نے یہ البتہ کہا کہ جو پچھلی ریجیم تھی اس کے جانے کے بعد کم از کم ایک میوٹرل ریجیم تو آئی گی وہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ان کی ایڈمیسٹریشن تھی جو ریجیم چینج تو ہوا تھا نا جی ڈانل لو کی کل بھی امران خان صاحب نے بات دی کہ ڈانل لو کا جو لیٹر تھا جس میں دھمکی تھی وہ کس کو تھی ان سے امران خان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی امریکہ نے کوئی امران خان نے امریکہ کوئی وائٹ ہاؤز کا کوئی چار مرلے زمین دبائی ہوئی تھی نو امران خان کچھ ایسا کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو ادھر تکلیف تھی اور میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسا کرتے رہا کریں جس سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچے جن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے پوری عالم اسلام میں مسلمانوں کو تکلیف ہے فلسطین میں جو خون بہ رہا ہے اسرائیل کے پیچھے کون ہے تو اگر یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آتی ہے جس کی امران خان صاحب سے یا طریق انصاب سے مخاصبت نہ ہو تو کم از کم ایک ہوپ ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوں گے باقی یہ میں بتا دوں امران خان کو یا علی کو یا ہم سب کو بطور مسلمان بطور پاکستانی ہم کہیں نہیں دیکھتے ہم اوپر دیکھتے ہیں رب زلجلال کی طرف امران خان نکلے گا اللہ کے حکم سے لیکن عوام اپنے دم پہ اپنے لیڈر کو جو ہے وہ نکالے گی اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے ہاں تعلقات ہم چاہتے ہیں کہ ممالک کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات ہو لیکن دوستانہ تعلق میں پھر ہاتھ اس طرح آگے جانا چاہیے شہباز شریف صاحب کو اس کی عادت ہے یہ ہاتھ نیچے رکھنے علی بھئی یہ بھی بتائیے گا آپ فیڈی آئی کی اکثریت جماعت یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج ہی واحد حل ہے ہر چیز کا تمام مشکلات کا احتجاج ہی واحد حل ہے تو لیکن اب آپ ماضی میں بھی اسلام بات میں آیا احتجاج کیا اسلام بات میں آپ احتجاج پورا کیا اب آپ نو تاریخ کو بھی جلسے کے لیے جا رہے ہیں سوابی میں تو کیا یہ سوابی والا جلسہ جو ہے یہ آپ کی فائنل کال ہوگی یا یہ بھی ایک پریکٹس میچ ہوگا دیکھو سیاست میں کوئی پرسوں کو دنیا ختم ہو رہی ہے اس سیاست میں فائنل کال دی دی تباہی پھیر دی لنکا ڈھا دی یہ نہیں ہوتا سیاست جو ہے آپ روز کا کام ہے آپ ایک فائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے عمران خان صاحب جب انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے تو عمران خان صاحب کی جدوجہت وہ ختم تو نہیں ہوگی ان کے باہر آنا ایک نئی جدوجہت کی طرف ایک اور پہلا قدم ہوگا کل میں نے خان صاحب کو ایسے ایک بات کی میں کہا خان صاحب آپ جب انشاءاللہ دوبارہ باہر آتے ہیں آپ اتنے ہاتھ سے اپنی نئی ٹیم بنائیں ایک ایسی ٹیم بنائیں جس کا ہر بندہ عمران خان یہ آخری سوال یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا لیکن ٹرمپ صاحب سے ایک اچھا تعلق خان کا تھا لیکن یہ سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب اطر سے فون کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو یہ بچ یہ علی فلیلہ کی کہانی ہے تو نہیں سٹیٹ تو سٹیٹ ریلیشنز ہیں وہ کوئی اس طرح انٹیفرنس تو تھوڑی نہ کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن کے نیچے ریجیم چینج ہوئی اور ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اچھے تعلقات تھے تو یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیں گے خان صاحب نے یہ لفظ کیا کہ غیر جانب دار رہیں گے تو باقی ہمیں اپنے رب پہ جو ہے وقین ہے علی محمد خان صاحب کبھی یہ کہنا تھا کہ ہم کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں تو میسیج اللہ خود دیتا ہے حسمن اللہ ونیمل وقیل نیمل مولا ونیمل نصیر علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ٹرمپ جیتے ہیں اس کے بعد سٹیٹ پاکستان کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پہنچ چکی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ خوف ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد پاکستان کی سٹیٹ کو کیا وجہ ہے جب گناہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں بندہ عربین شریفیں جاتا ہے